موسیقی 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 اور مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی دن یہ کوشش ضرور کی جائے گی کہ عمران خان صاحب کو فوج کی تحبیل میں دے دیا جائے ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ تو خیر اللہ ہی جانتا ہے لیکن یہ ارادے اس کے مجھے اب واضح نظر آ رہے ہیں ایک اور معاملہ ہے کہ جنرل ریٹائر فیض امید صاحب پہ جو الزام لگایا جا رہا ہے یا جو اب کیمیوٹنی تو وہ بیسکلی کیا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اصل میں جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جنرل ریٹائر فیض امید صاحب اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد متعدد دفعہ نمبرز تبدیل کر کے بہت سے لوگوں سے رابطے میں بھی رہے اور وہ بہت سی جگہوں پر یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ جو پاکستان کی موجودہ آرمی چیف ہیں وہ تو بالکل تنہا ہیں خدا نہ خاصتہ فوج ان کے ساتھ نہیں ہے یا ان کے اپنے جو کور کمانڈرز ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں یا چند لوگ اور ان کے ساتھ نہیں ہیں وہ تنہ تنہا کھڑے ہیں یہ ایک امپریشن انہوں نے فوج کے حوالے سے پھیلانا شروع کر دیا اب یہ ذہن میں رکھئے کہ جو شخص سابق کور کمانڈر رہا ہو دو کورز کا جو شخص ڈی جی آئی ایس آئی رہا اور وہ عام ڈی جی آئی سے نہیں بڑے پاورفل ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کی جانب سے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ باتیں کیے جانا اور جو خاص طور پر ان کا کردار تھا جنرل آسم منیر صاحب کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے بھی جو جنرل آسم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بھی جو ان کا کردار رہا وہ بھی ایک اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جنرل فیض امید صاحب نے بھی بڑی کوششیں کی کہ کسی طرح وہ آرمی چیف بنے کسی طرح جنرل آسم منیر صاحب کے خلاف کوئی نہ کوئی مدہ کھڑا ہو جائے اور جس طریقے سے کھڑا ہو جائے وہ پھر بڑا تباہ کن تھا اتنی بڑی جو میں نے بھی کہا ہے نا کہ بہت سے لوگ یہ اس بات کے گواہ ہیں کہ جتنی بڑی سازش جنرل آسم منیر صاحب کے خلاف کی گئے اور جتنی بڑی سازش میں جنرل فیض صاحب استعمال خود کو انہوں نے کیا اور جس حد تک وہ چلے گئے وہ شاید اب صدیوں تک یاد رکھی جائے گی لیکن جو بات اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ہوں کہ دس دسمبر کو بتایا جاتا ہے کہ جنرل دس دسمبر دوزار بائیس کو جنرل فیض امید صاحب بھی اپنے عدد سے ریٹائر ہو گئے تھے اس ریٹائرمنٹ کے بعد اب ثانیہ نو مئی کے حوالے سے کلیم ہے کلیم میں اس لیے کہتا ہوں کہ دعویٰ ہے نا جی کے ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے دعویٰ اپنی جگہ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ شواید اب وہ کیونکہ فوجی عدالت میں کیس چال رہا ہے تو اس کے شواید ہمارے سامنے تو نہیں آئیں گے لیکن کلیم موجود ہے اب سزا ہو جاتی ہے ان کو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن کیا ان کے ساتھ مزید عمران خان صاحب کو بھی اس میں اندر دھر لیا جاتا ہے اس کے کافی اشارے مل چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی فوجی عدالت میں ہی ایونچوری لائے جائے گا کیونکہ ایک موقف ہے جو اس وقت حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی کہ یہ عدالتیں عمران خان کو سزا نہیں دینا چاہتی ہیں عمران خان کے ساتھ بہت سے لوگ ملے ہوئے ہیں اور عمران خان کی سہولت کاری کی جا رہی ہے اور عمران دار ججز بیٹھے ہوئے ہیں یہ بائن لارج یہ اس طرح کی باتیں کی جاتی رہی ہیں اور اب بھی کی جا رہی ہے اور بڑے زور و شور سے کی جا رہی ہے تو جنرل فیض عمید صاحب پہ آپ بالکل لے آئیں کریں ٹھیک ہے جی نو مہین میں کسی جس کی بھی انوالمنٹ ہے قانون کے حساب سے کریں ایویڈنس کی بیس پہ لیکن یہ جو بات ہے اس کو فوج کے اندر جو وارننگز میں نے جب قریدنے کی کوشش کی تو کہہ رہی ہے کہ یہ وارننگز جو دی جاتی رہی ہیں وہ اس حوالے سے بھی دی جاتی رہی ہے کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ مت کیجئے یہ فوج میں بہاوت کے زمرے میں آتا ہے آپ پاکستان آرمی ایٹ کی وائلیشن جو کہا گیا اس پریس ریلیس کے اندر کہ انہوں نے پاکستان آرمی ایٹ کی جو خلاف برزی ہے وہ کیا اور وہ ثابت ہو چکی ہے وہ جنرل فیض امید کے مبینہ طور پر رابطے تھے بہت سے لوگوں تھے جن کا جن کے ایویڈنس فوج کہتی ہے ہمارے پاس ہیں اور ان میں یہ بھی ایک ایویڈنس ہے کہ وہ فوج کے اندر ایک ایمپریشن پھیلاتے نظر آئے لوگوں کے اندر کہ جنرل جو آرمی چیف ہیں جی وہ تنہاں ہیں ہدانہ خاصتہ یا ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ایک خبر کچھ عرصے پہلے چلی تھی جس پہ عمران خان صاحب کے بارے میں ایک کسی صحافی نے ریپورٹ کیا تھا کہ انہوں نے اپنے کسی ساتھی سے جبھی جیل ٹرائل چال رہا تھا کسی سے بات کی کہ ہمیں جنرل آسم منیر کو کمزور کرنے کی ضرورت ہے سو دیکھئے جو کوئی بھی فوج کا سربراہ ہوتا ہے فوج کا سربراہ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں فوج اس کی اور سربراہ فوج کا ادارہ اسی طرح چلتا ہے بحث جو فوج کا ادارہ ہے اس کا اس کا ڈسپلن ایسے all the way from top to bottom ایک ہی ہوتا ہے جو چیف کی بات ہے وہ فوج کی بات ہے جو فوج کی پلس ہے چیف اس کو اون کرتا ہے اب جو حالات ادھر جا چکی ہیں کیا یہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے جنرل فیض امید صاحب جو رابطے بتایا جاتا ہے عمران خان صاحب سے تھے اس کا میں دوبارہ کہوں گا یہ چیزیں ایک پردے کے اندر ہیں یہ باہر نہیں ہے کیونکہ وہ فوج کی تحویل میں کیونکہ ان کا فیلڈ جنرل کوٹ مارشل ہو رہا ہے اب وہ ایویڈنس ان کے سامنے تو موجود ہوگا فیض امید صاحب کے سامنے ہی کہ آپ فوج کے سامنے تو موجود ہیں لیکن وہ ہمیں آپ کو اویلیبل نہیں ہمیں صرف بحثیت صافی میں آپ کو خبر دے سکتا ہوں کہ یہ خبر ہے اصل کہ اس کے اندر ان کے خلاف یہ معاملہ ہے اور نو مہی کا کلیم ہے اب دونوں صورتحال میں اگر دیکھا رہے تو وہ کلیم یہ نیڈی کہتے ہیں یہ وہ کر رہے تھے بالکل ٹھیک ہے میرے سامنے ایویڈنس نہیں ہے خبر ہے کہ دی اس پہ کیا جا رہا ہے اس پر ان کے خلاف سزا ہو سکتی ہے نو مہی کے لیے وہ گٹ جوڑتا ہے عمران خان کے ساتھ اور کیسے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا اور کیسے یہ ساری سازش بنی گی یہ بھی کلیم ہے اس کا ایویڈنس بحثیت صافی مجھے تو کسی نے نہیں دیا نہ کوئی دکھائے گا لیکن کلیم کیا جا رہا ہے اور جو خبر میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دی ہے تو اب فوج اگر اپنے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا فیڈیل کوٹ مارشل کر رہی ہے تو اس کا کلیر انڈیکیشن کلیر میسج اب یہ ہے کہ بھئی پھر عمران خان صاحب کو اگر اس سازش اور بغاوت کے اندر اور جو جو بھی چیزیں ان کے اندر اگر شامل کرنا ہے تو پھر یہ اب صورتحال وہاں بنتی جا رہی ہے کہ اس میں ان کو شامل کر کے فوج کی تحفیل میں دے دیا جائے اور ان کا بھی پھر فوجی عدالتوں میں کیس چلا آجائے جو لوجک بن رہی لیکن کلیر اب تو براڈ ڈی لائٹ میں کلیر ہے کہ فوج نے یہ کرنے کا فیصلہ کر لی ہے دو کاؤنٹس ہیں ایک فوج کے اندر میوٹنی میوٹنی کیا کے لیے آپ جو کر رہے تھے وہ نمبر دو نو مئی کے حوالے سے کرنے کی سازش تھی نا میوٹنی تو یہ کرنے کی آپ نے اٹیمٹ کی لوگوں میں یہ لوگوں کو فوج کے اندر یہ یا فوج کے حوالے سے اپنے ان کے فوج کے چیف کے حوالے سے یہ خبر پھیلانے کی کوشش کی یہ ایک جھوٹا امپریشن دینے کی کوشش اس لیے جنرل فیض عمید صاحب کو گرفتار فائنلی کیا گیا ہے اس حوالے سے کے لیے آپ یہ کر رہے تھے اب آپ کو نہیں بخشا جائے گا پھر کیونکہ نو مہیں بھی بیچ میں انہوں نے وہ ساتھ اب آ گیا ہے جس کی بات خواری عاصف صاحب نے کی تھی اب وہ کس حد تک حقائق کی بنیاد پر تھی کس حد تک بات تھی فوج کے حوالے سے جو آج دیا جا رہا ہے امپریشن اوورال وہ یہ ہے کہ لی حقائق موجود ہے اور کلیم ہے کہ لی ایویڈنس میں موجود ہے ٹھیک ہے پھر تو معاملہ بڑا سنگین ہے اور پھر معاملہ بڑا خطرناک ہے کیونکہ اس کے بعد اب لوجک سمجھ نہیں آتی کہ اور کوئی سرہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کوئی چھوڑے گا اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ لڑائی جو کہ شروع ہوئی اور اب ایک نہائیتی سنگین قسم کی صورتحال اختیار کر چکی ہے تباہ کن قسم کی مجھے نہیں لگتا اب اس لڑائی کے اندر کو موڑ پڑے گا یا وہ ختم ہوگی غیب کا علم اللہ جانتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دن اور جو ہفتے یا جو لگ رہے اس مہینے کا آخر اگلا مہینہ سپٹیمبر کا بھرپور طاقت کا مظہرہ غیر بات ہے طاقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہی ہے وہ بھی کیا جائے گا اور چند بڑے سخت فیصلے بھی لیے جائیں گے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ سٹیج پہ ہوتا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کیونکہ اب عمران خان صاحب کی جو بہن ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو الیمنیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی مجھے نہیں لگتا ہے عمران خان صاحب کوئی عمران خان صاحب ٹھیک ہے اس تمام تر مسائل کے باوجود پریشانیوں کے باوجود پھر بھی وہ ایک ہائی ویلیو انسان ہے سابق وزیراعظم ہے کوئی انہیں ایسے ہی راہ چلتے نہیں وہ مار سکتا کیونکہ یہ بہت بڑی لیابلٹی ہوگی وہ سیدھا سیدھا پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر اس کا بھار آئے گا تو مجھے نہیں لگتا ہاں سیاسی طور پر انہیں انیملیٹ کرنے کی مجھے لگتا ہے پوری اقتیاری موجود ہے اور جس جگہ پر وہ یہ معاملہ چلا گیا مجھے نہیں لگتا اس سے پیچھے کچھ ہٹنے جا رہے ہیں یہ صورتحال ہے جنابی بلاو گئے اس لائک شیئر کیلئے کے دیکھنے کا شکریہ خدا حافظ